لگ بات ہے جب مجھ رہا تو بہر حال تو کہا اے میرے بیٹے اے پیارے بچے نماز خائم کرتے رہنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جب بچے سات سال کی ہو تو ان کو اپنے ساتھ بزید لے جاؤ اور دس سال کی ہو نہ ہے تو مارو ہمارا عاملہ کیا ہے بچہ سات سال کو ہو گئے تو دھندے پانی پہ لے جاؤ نماز کو نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میرے ساتھ جزر چلنا گاڑی پہ چلنا ڈرائیونگ پہ چلنا ہوترل پہ چلنا غلے پہ بیٹھنا دکان پہ بیٹھنا اور دس سال کا اور بزنس پہ نہیں آئے تو بمکو اس کو مارو یہ حصول ہے ہمارے پاس بتائیے ایسا ہے کوئی والد جس نے نماز کو بچہ دس سال منا اور اس کو مارا ہو بہت کم لوگ ہیں پبلک میں میرے کو بول رہا بیٹے بورا لو ایک تھپڑ تم نے میری بات نہیں سنے لو ایک تھپڑ فلا نہیں کرے لو ایک بیل سے نماز نہیں پڑھیں ٹھیک اکل سے پڑھنا چل جاؤ نکلو ہاں سے حدیث میں کیا ہے سات سال کے ہو تو لے جاؤ ہے نا سات تاکہ عادت ہو اور دس سال کے بعد نہ جائے تو مارو چونکہ فرض ہوگی نا ان پر اس لیے مارو ہے سات سال نے فرض نہیں میری وہ تربیت کا مرحلہ ہے دس سال نے فرض ہوگی اس لیے مارنے کا مرحلہ ہے ہے کوئی جس نے اپنے بچے کو نماز کے لیے مارا میں یقینا پروموٹ نہیں کر رہا ہوں کہ بچوں کو نماز کے لیے مارا جائے میں کہہ رہا ہوں باقی سب کے لیے نصیحت کرتے ہیں مار کے ذریعے کہ نماز کے لیے کبھی نصیحت کی مار کے ذریعے یہ میرا کوشن ہے ورنہ میرے پر جوین آئیل کرائم مطلب وہ مند ڈال دیجئے کہ بچوں کے بارے میں غلص رات بول رہے ہیں مارنے کرنے کا بول رہے ہیں نہیں ہم بچے کو نصیحت کرے ہیں ایسا نہیں بولنا دادوں کو ایسا نہیں نانی کو ایسا نہیں فلاں ایسا نہیں یہ ایسا نہیں انکل کو ایسا نہیں بولنا گریتو چیز اٹھانا نصیحت کر رہے ہیں مار کے ذریعے کیا کبھی مار کے ذریعے نماز کے نصیحت کی یہ بولنا چاہ رہا ہوں کوشن نہیں ہے میرے تو کہا اے میرے بچے